بسم اللہ الرحمن الرحیم میں منظر مسعود خدق صدر ارخدمند فونڈیشن ڈیر ایسپیل خان اس وقت دومن یونیورسٹی ڈیر ایسپیل خان کے قریب آغوش کی پروپوز سائٹ پر موجود ہوں آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ الخدمت فونڈیشن کا آغوش پراجیکٹ پوری ملک کے اندر یتیم بچوں کی فالت کے حوالے سے ایک ادارہ ہے جس میں جتنی بھی ملک کے اندر یتیم بچے ہیں ان کی رہائش، تعلیم، مراک، خوشاک تمام کا بندوبست آغوش کی پہت کیا جاتا ہے الحمدللہ اس وقت پاکستان میں پندرہ سے زیادہ آغوش ہمارے کام کر رہے ہیں اور اس وقت ہی خان کا جو آغوش ہے ہمارا رینٹڈ آغوش ہے قرائے کی بلڈنگ میں ہم بچے ہمارے ساتھ رہائش پذیر ہیں جس میں اس وقت پچاس کی تعداد میں بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اب ایک مخیر ہمارے جو دونر ہیں ان کے تعاون سے ہمیں یہ جو موقع پہ جاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سائٹ پہ ہم موجود ہیں دس کنال زمین ظلفکار نیازی صاحب نے انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کی ہے اور اس پہ جو ہے نا اب ہم نے تعمیر کا آغاز کر دیا ہے یہ جو ہمارا پراجیکٹ یہاں پر ہے یہ تقریباً تین منزلہ بلڈنگ پر مشتمل ایک پراجیکٹ ہے ہمارا آغوش کا ادارہ ہے جس پہ اس وقت تقریباً جو سیمی بیسمنٹ کا ورک کام ہم شروع کر چکے ہیں اور مزید اس کے اوپر پھر دو فرور بنیں گے ٹوٹل پراجیکٹ کی کاسٹ ہے آل موسٹ پندرہ کروڑ روپے اس کے اوپر خرچہ آئے گا اس پراجیکٹ کے اوپر اور اب ہم تقریباً ایک کروڑ کے آس پاس روپے اس پہ لگا چکے ہیں اس وقت اس ویڈیو پیغام کے ذریعے توسط سے میرے مخیر حضرات سے مزارش ہے کہ آپ لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ تاؤن کریں اس آغوش کی تعمیر میں تاکہ ہم یہاں پہ جو مستقبل کے ہمارے بچے ہیں اس ملک کا قوم کا جو مستقبل ہے جو عتیم بچے ہیں جو شفقت کے مستحق بچے ہیں ان کی رہائش کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک ایسے ادارے کا قیام عمل ملا سکے جہاں پہ آگے جا کے وہ ایک ملک کے اندر ایک معزز شہری کے قضار ادار کر سکے اور میں یہ بھی یہ بتاتا جاؤں کہ یہ ہمارا جو آغوش ہے یہاں پہ پروپوز بیلڈنگ ہے گلپ میں آپ اس کی ڈیزائن دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس میں تقریباً سوہ دو سو بچوں کے کیپیسٹی ہوگی مستقبل میں جب یہ تعمیر ہو جائے گا اور اس کے جو ہمارا استیمیٹر کمپلیشن ٹائم ہے وہ تقریباً دو سو ڈائی سال کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے تو میں ایک بار پھر آپ تمام مقیر حضرات سے جتنے بھی میرے آواز سننے ایڈی خان ہے ایڈی خان سے بائر ہے پاکستان میں ہے پاکستان سے بائر ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں الخدمت فورڈیشن کا ساتھ دیں دکی انسانیت کی خدمت میں الخدمت فورڈیشن کا ساتھ دیں اور یتیم بچوں کے اوپر سر پر دستشفقت رکھیں تاکہ ہم ان کے لئے ایک اچھے دارے کا قیام امن ملا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی